السلام علیکم ڈالو میرے کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو دیکھا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی اگر فرنچائز ہے یا شاپ ہے تو آپ جو یوزر ہے اس کی سیل پوچٹ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اسے کلک کرنا ہے اسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک پیج اوپن ہو گیا آپ نے نیچے آنا ہے ادھر یہ ایک پلاس کا نشان ہے کسٹمر یعنی کہ ایڈ کسٹمر کسٹمر ایڈ کریں جس کی آپ نے سیل پوچٹ کرنی ہے اسے آپ نے یہ ایڈ کرنا ہے آپ نے اس پر کلک کیا ادھر وہ مانگ رہا ہے اس کی یوزر نیم آئی ڈی کے آئے اس کی جو بھی آئی ڈی ہوگی فارس کمپل ڈی 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 سیونٹین تو آپ نے کہا کرنا ہے سرچ نیم کرنا ہے چیک کرنا ہے کہ جس کی سیل پوچٹ کرنے لگے ہیں واقعی وہی بند ہے اب یہ لکھا ہوئے محمد عبداللہ آپ نے ویریفائی کر لینا کہ وہ محمد عبداللہ ہی ہے تو جب آپ کو ویریفائی ہو جائے کہ یہ وہ ہی ہے تو پھر آپ نے کہا کرنا ہے سیب میٹ کر دینا ہے سیب میٹ کیا اب آپ کا کسٹمر کیا ہو گیا یہ دیکھیں ایڈ ہو گیا ہو گیا محمد عبداللہ ہی آگے ان کا فون نمبر بھی آگیا اب انہوں نے جو جو پروڈیکٹس لینی ہے آپ نے اس کی سیل پوچٹ کرنی ہے فارس اگزمپل انہوں نے یہ سابن لیا ہے یہ شیمپو لیا ہے آپ نے شیمپو پہ کلک کیا تو یہاں پہ آپ نے ایڈ کر دیا ایک پیس لینی ہے دو پیس لینی ہے تین لینی ہے فارس اگزمپل تین لینی ہے میں تین کو ایڈ کر دیتا ہوں یہ تین ایڈ ہو گئے یہ آپ نے نیچے دیکھنا آپ کا بل بنتا جائے گا ساتھ 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 وہ بتا رہا ہے کہ شیمپو ایک ہے جو بیوٹی سوپ ہے وہ تین ہے یہ ٹوٹل بل اتنا تائیس سوٹ پہ بل بند چکا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو جو کسٹمر نے لیا ہے وہ آپ نے یہاں سے ایڈ کریا ہے دی جانا ہے ٹھیک ہے یہ ساری پروڈیکٹس آپ کے سامنے جو جو آپ کی سٹور میں سٹاک ہوگا وہ آپ میں یہاں نظر آئے گا اب یہ دیکھیں وہ مجھے بتا رہا ہے کہ جو ایڈ ویڈا جل رہا ہے وہ چار پیس ہیں فیس واش ہے جو وہ ساتھ ہیں جیسمن سوپ ہے فورٹی ون ایسا اسی طرح وہ جتنی پروڈیکٹس ہوں گی جتنا سٹاک ہوگا مجھے سٹاک کی سارا نظر آئے گا کہ میرے پاس اتنے اتنے پروڈیکٹس پرین گیا ہے ٹھیک ہے جب میں نے اپنا پروڈیکٹس ایڈ کر لی کسٹمر بھی ایڈ کر لیا ہے پھر یہاں ایک اپشن ہے کہ پلیس آرڈر یہ میں اسے کلک کروں گا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ شور ہیں کہ آپ نے اس کی سیل پوسٹ کرنی ہے تو آپ نے جو ہی یس پہ کلک کریں گے تو اس کی سیل پوسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی اگر فرنچائز ہو یا شاپ ہو تو آپ سیل کیسے پوسٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگئے ہو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ